موسیقی کیا واقعی بھارتی وزیراعظم نے امریکی صدر ڈونالڈ ٹرم کو مسئلہ کشمیر پر سالس بننے کا کہا تھا بھارت میں ہنگامہ نریندر مودی پر قوم کو دھوکہ دینے کا الزام لگ گیا بھارت کی اپوزیشن جماعت کانگریس کے سابق صدر راہل گاندی کا کہنا ہے کہ اگر امریکی صدر کا بیان سچ ہے تو نریندر مودی نے بھارت کے مفاد اور انیس سو بھتر کے شملہ معاہدوں کے ساتھ دھوکہ دہی کی ہے نیوز ریپورٹ کے مطابق اپوزیشن پارٹی کانگریس کے سابق صدر راہل گاندی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کیے گئے ٹویٹ میں کہا کہ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وزیراعظم نریندر مودی نے ان سے کشمیر سے متعلق بھارت اور پاکستان کے درمیان سالسی کا کردار ادا کرنے کا کہا تھا انہوں نے کہا کہ اگر یہ سچ ہے تو وزیراعظم نریندر مودی نے بھارت کے مفاد اور انیس سو بہتر کے شملہ معاہدے کے ساتھ دھوکہ دہی کی ہے راہل گاندی نے کہا کہ ایک امزور وزارت خارجہ کا انکار کافی نہیں وزیراعظم کو لازمی طور پر قوم کو بتانا چاہیے کہ ان کے اور ٹرمپ کے درمیان ملاقات میں کیا بات چید ہوئی دوسری جانب اپوزیشن جماعت کانگریس نے لوگ صبح میں بھارتی وزیراعظم سے ٹرمپ کے بیان پر وضاحت کا مطالبہ کر دیا راہل گاندی کی وادہ سونیا گاندی نے اس بیان کو ناقابل قبول قرار دیا اور پارٹی رہنماؤں کو پارلیمنٹ میں یہ معاملہ اس وقت تک اٹھانے کی دھدائیت جاری کر دی جب تک نریندر موڈی کی جانب سے کوئی بیان سامنے نہیں آ جاتا خیار رہے کہ گزشتہ روز وزیراعظم عمران خان نے وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ سے ملاقات کی تھی وزیراعظم عمران خان کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈونالڈ ٹرمپ نے انکشاف کیا تھا کہ بھارت کی جانب سے بھی مسئلہ کشمیر پر سالسی کے لیے کہا گیا تھا امریکی صدر نے کہا تھا کہ دو ہفتے قبل میری وزیراعظم لیندر موڈی سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ کیا آپ مساہلتکار یا سالت بننا چاہیں گے تو میں نے پوچھا کہاں جس پر انہوں نے کہا کہ کشمیر کیونکہ یہ مسئلہ کئی برسوں سے ہے بعد عذاب بھارتی وزیر خارجہ نے امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ بھارتی وزیر آزن لیندر موڈی نے ٹرمپ کو مسئلہ کشمیر پر سالسی کے لیے درخواست نہیں کی بھارتی وزیر خارجہ کے ترجمہ رویش کمار نے ٹویٹر میں جاری کیے بیان میں کہا ہے کہ ہم نے پریکس میں صدر ڈونالڈ ٹرمپ کا بیان دیکھا ہے اگر مسئلہ کشمیر پر بھارت اور پاکستان درخواست کرتے ہیں تو وہ سالسی کے لیے تیار ہیں اس طرح کی کوئی درخواست لیندر موڈی نے امریکی صدر سے نہیں کی ان کا کہنا تھا کہ یہ بھارتی مستقل موقف ہے کہ پاکستان کے ساتھ امام تصفیہ طلب مسائل پر بات چیز صرف دو طرفہ ہوگی جی تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید قبریں لے کر بہت جلدہ آپ کی قدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ نگے بان